مکھی کو سر پیٹ سے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو دیکھیں عمران خان صاحب کو لانے والے یا ان کی حمایت کرنے والے ان کے حق میں دلائل گھڑنے والے جس طرح اب سر پیٹ رہے ہیں مکھی بھی اسی طرح سر پیٹتی ہے عمران خان صاحب کے ایک اور بڑے وکیل جو ہیں وہ انکشاف کر بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سازش کے تتیجے میں لائے گیا تھا عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تھے ایک سازش کے نتیجے میں اور دوسرا عمران خان صاحب میاں والی میں تھے آج جب یہ چیز میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کے بڑے وکیل کا ہے یہ جو ایک پروگرام میں انکشاف تو اسی وقت عمران خان صاحب میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان آج بھی دنیا کا سستہ ملک ہے یعنی سستہ ترین ملک عمران خان صاحب میاں والی کے جلسے میں جہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے تن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے سردیاں ہیں لیکن وہ نظر آ جاتا ہے نا مجموعہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح کس طرح کی کپڑے پہن کے پہنچے ہوئے سردیوں میں تو لوگ ظاہر زیادہ بہتر اپنے آپ کو کور کر کے آتے ہیں لیکن ان کے سامنے ایک مجموعہ لگا کر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے میاں والی والو آج بھی پاکستان سستا ملک ہے اور آئندہ چار پانچ ماہ میں دنیا میں سستائی ہوگی قیمتیں نیچے آئیں گی تو پھر پاکستان میں بھی قیمتیں نیچے آ جائیں گی میں سوچ رہا تھا جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ گیا کیکڑا کیکڑا وہ جو سمندر کراچی میں سمندر کے پاس کیکڑا میں گیس کی ایکسپلوریشن ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی حکومت وزراء روزانہ ٹوئٹ کرتے تھے کہ خوشکمری آنے والی ہے تمام کرزیں اتر جائیں گے پاکستان میں اتنی گیس آ جائے گی کہ ہم دنیا کو گیس نہ صرف گیس دیں گے بلکہ بیج بیج کے اپنے کرزیں بھی ختم کر دیں گے اور پاکستان بہت اوپر جائے گا صرف ایک مہی دا صرف دو مہینے اور ڈیڑ لائنز تک دے دی گئی تھی اور آخر میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر گیس لیک ہو گئی تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا گیس تو لیک ہوئی کے نہیں ہوئی لیکن اس قوم کی امیدیں لیک ہو گئی اور قوم کی امیدیں تو تھی بھی نہیں ویسے لیکن وہ امیدیں جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے یا جو سہولتکار تھے چاہے وہ میڈیا کے اندر تھے چاہے وہ میڈیا سے باہر بیٹھے ہوئے تھے چاہے کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے وہ سہولتکار ان کی امیدیں بھی عمران خان صاحب نے کر دی لیک اور ایک اس معاملے میں جو انکشاف ہے عمران خان صاحب کے جو بڑے وکیل نے کیا ہے کامران خان صاحب ان کا نام ہے کامران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاناما جب ہو رہا تھا پاناما کا کیس اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا وہ جس طرح سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی تھی صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ حکومت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی یعنی ایک سازش کی جا رہی ہے کراچی میں عالمی اردو کانفرنس تھی اس میں کامران خان صاحب شریک ہوئے اور اس میں عویز توحید صاحب نے جاتے جاتے آخر میں سوال کر ڈالا اور ظالم نے کیا سوال کیا کہ کامران خان صاحب کی رنگ اڑ گئے کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اس طرح کبھی وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے نکل بھی نہیں سکتے تھے جا بھی نہیں سکتے تھے ان کے پاس سوائے اس کے جواب دینے کے کوئی چارہ نہیں تھا سوال سادہ سادہ تھا کہ آپ نے نہ بینجیر حکومت کو بکشا نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ریایت کی عمران خان صاحب آیا آپ نے ان کو سپورٹ کی اب آپ نے ان کے خلاف چار چھیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ رومینس ختم تو نہیں ہو گیا تو کامران خان صاحب نے اس کے جواب میں وہ کہا کہ جی یہ سوال تو آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ اب اس کا جواب دینا ضروری ہے میرے لیے کیونکہ تعلیہ بجی لوگوں نے بلکہ ہوٹنگ شروع کر دی نا کامران خان صاحب پر تو تعلیہ بجی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پھر ڈیمانڈ بھی ہے پبلک ڈیمانڈ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے لوگوں کی دلچسپی ہے تو اس جواب میں کامران خان صاحب نے وہ بات کہہ دی جو سب کو پتا تھی لیکن کامران خان صاحب یا اس طرح کے دوسرے جو عمران خان صاحب کو کرنے والے سپورٹ کرنے والے یا عمران خان صاحب کو قوم کا مسیحہ بنا کر پیش کرنے والے جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں عمران خان صاحب عوامی ووڈ کے ذریعے آئے ہیں پہلے سن لیں ذرا آوڈیو ہے مختصر ہے میں آوڈیو سنواؤں گا کیونکہ ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے اس پہ کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو یہ آوڈیو سن لیں کامران خان صاحب کی آوڈیو کا وہ حصہ جو باقی تو پوری کی پوری عمران خان صاحب کے متعلق ہے باقی میں آگے بتاتا ہوں لیکن یہ پہلے یہ والا ذرا آپ سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب جب یہ پینما کیس ہو رہا تھا جس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا جارہا تھا تو میں بڑا تکلیف میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے حکومت صاف لگ رہا تھا کہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس دبانے کے سارے پروگرامز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا ان کی حکومت ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا عمران خان صاحب میں نے کہا کہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ چالیس پہتریس سال یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تبدیلی لا رہا ہوں میں یہ کروں گا اور انٹیسٹڈ ہے انٹرائیڈ ہے اور بہتر سی ٹیم ہے کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہے وہ بھی سب انٹیسٹڈ ہے انٹرائیڈ ہے بھئی اسد عمر ہے یا شفقت محمود ہے یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے یہ ٹھیک ٹھیک ہی لوگ ہیں ایسی ہوتے ہیں ہمارے تو پھر کوشش یہ تھی کہ اب یہ جتنی ایفرٹ ہے اس کو ایک بار انکریج کر کے بھی دیکھو ہاں جی تو اب اگر آ ہی گئے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اس کے عہد میں گزاریں اس بے وفا کے عہد میں تو یہ جو کامران خان صاحب نے انکشاف کیا ہے کچھ عرصہ پہلے کامران شاہد دنیا ٹی وی کے یہ صدر ہیں کامران شاہد دنیا ٹی وی کے انکر ہیں بڑے معروف مشہور انکر ہیں اور بہت لوگوں کو بٹھا کر وہ اچھے اچھے سوال بھی کرتے ہیں چھے چھے خبریں بھی نکلواتے ہیں انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا اور ہم تو اپنے پلے سے بنا بنا کے نوازشریف صاحب کے خلاف کیا کرتے تھے اپنا باتیں کیا کرتے تھے پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اب یہ سارے لوگ جب یہ میں سن رہا تھا کامران خان کو سنا کامران شاہد کو سنا اس کے علاوہ وہ حسن نصار صاحب کو کئی بار سنا اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں نا ڈاکٹر دانش صاحب بھی ہیں وہ بھی بڑے سپورٹ کرتے تھے بہت سے بہت بڑے بہت زیادہ بڑے بڑے نام ہیں انسان کو امید لگانا کوئی بری بات نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہا ان کا ضرور قصور ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر جھوٹی باتیں گھڑ کے قوم کو کہا کہ جی وہ فلان چور ہے عاصف زرداری چور ہے نواز شریف چور ہے ہی رہا ہے عمران خان صاحب اور اس کے پاس اتنے منصوب ہیں اور یہ کریں گے وہ کریں گے یعنی پلے سے بنا بنا کی چیزیں جنہوں نے کی ان کا ضرور قصور ہے لیکن اصل جب یہ میں سن رہا تھا نا کامران خان صاحب کو اور اس سے پہلے پھر جب میں تھوڑا سا ریکال کیا کہ کون کون پچھتا رہے ہیں تو پھر مجھے بچپن کی ایک بات یاد آئی کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مکھی ہے نا یہ سر پیٹتی ہے یوں پرنا اپنے آگے والے وہ سر پہ مارتی ہے تو یہ کیوں مارتی ہے اس لیے مارتی ہے کہ یہ گند پر جا کر بیٹھتی ہے کچھنے پر جا کر بیٹھتی ہے اور یہ بار بار جا کر بیٹھتی ہے پہلے ارادہ کرتی ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گی پھر جا کر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر پھر سر پیٹتی ہے کہ میں نے کیا کیا پچھتاتی ہے پچھتاوا اب وہ مت ہے اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ نہیں لیکن یہ جو ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہی ہے یہ والے اعترافات جو ہیں مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی وہ فیلان بڑے سا یار یہ تو بڑا کمال ہو گیا اب فیلان بھی مان رہا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا میں نے گزارش کی میں نے دوست کو میں نے کہا بھائی ان کا ضمیر نہیں جا گا ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے لہٰذا یہ دوبارہ اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ سر پیٹنا کوئی یہ پچھتاوے والا سر پیٹنا نہیں ہے یہ عادت والا ہے کہ ابھی پیٹا اور اس کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر لیں گے تو خیر تو کامران خان صاحب نے بارالے اعتراف کر لیا ہوا ہے اور آگے ان کی ویڈیو میں جو باقی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے ان کی صلاحیت پر کوئی شک نہیں ہے ان کی کمنمنٹ پر کوئی شک نہیں ہے تو باقی مسئلہ کہاں ہیں پھر سوچ رہے ہیں کہ پھر مسئلہ کہاں پر ہے اگر عمران خان صاحب کی نیت بھی ٹھیک ان کا جذبہ بھی ٹھیک ان میں صلاحیت بھی ہے ان کے ساتھ لوگ بھی اچھے تھے تو مسئلہ کہاں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے اعتراف کا اب اعترافوں کا وقت آ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان میں ایک چلتے سسٹم کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ نائنٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف تحریکیں بھی چلائیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگائیں مقدمات بھی بنائیں دوہزار چھے میں جو سی او ڈی ہوا تھا جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا مک مکا اس سی او ڈی کے بعد ان جماعتوں نے پاکستان کے لیے ایک چیز کم از کم کر لی کہ ہم نے سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئے اور اس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوامل اس میں یہ آلہ کار تھے سارے لوگ ابھی حکومت جا رہی ہے کل حکومت جا رہی ہے کامران خان صاحب عزب کربشن کی گجب کہانیاں بتا رہے ہوتے تھے نا گزب کربشن کی عجب کہانیاں اب اس حکومت میں اتنی اتنی کربشن کی کہانیاں ہیں کہ یہ بتا ہی نہیں رہے بول ہی نہیں رہے تو خیر کامران خان صاحب جو ہیں اس سے ہٹ کے حرم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف ان کا جو خطاب تھا میاں والی میں میاں والی میں انہوں نے کوئی لائن سے نا ایک ہی پرندال میں اس میں تمبو کے نیچے وہ کیچ کر انہوں نے افتتاہ کیا یہی عمران خان صاحب پہلے تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں میں جاتے نہیں ڈرتے یہ کرتے اور یہی عمران خان صاحب کا اسٹیج جو ہے وہ اب عوام سے بہت دور بنایا گیا اور اسی عمران خان صاحب کا جلسہ میاں والی کا اس میں لوگ تو تھے لیکن لوگ تھنڈے تھے لوگوں میں وہ جوش و جذبہ نہیں تھا جو عمران خان کے جلسے میں ہوا کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو ایک شور سا مچتا ہے تقریر کر رہے ہوتے ہیں شور سا مچ رہا ہوتا ہے لیکن اب نہیں اب کچھ کوئی آر سننے پوری کی پوری ان کی تقریر اور اس کے پیچھے اٹھنے والی آوازیں آپ دیکھ لیں اور پرانی تقریریں جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ ان کی تقریر دیکھ لیں جب عمران خان صاحب بولتے تھے تو لوگ اتنا کچھ بھی بول کے عمران خان صاحب ایک سیکنڈ کا پاس دیتے تھے تو لوگ بہت ایک حجوم کا اس میں ریسپانس آتا تھا آواز آتی تھی کہ لوگ عمران خان صاحب کو ریسپانس کر رہے ہیں اور اب کیونکہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں تو لوگ ہو گئے ہیں ٹھنڈے لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو بات جو کی نا وہ مہنگائی والی تو میں نے بتا دی کہ وہ مہنگائی اور کیکڑا عمران خان صاحب کی حکومت دو دو ماہ کا لوگوں کو ٹائم دیتی پہلے تین تین ماہ کا ٹائم چار چار ماہ کا ٹائم لیکن خیر اب جو عمران خان صاحب نے جو نئی بات کی نئی بات نہیں لیکن پرانی بات کی ہے جس میں ایک نیا پہلو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں سب سے بات کر سکتا ہوں میں بلوچستان والوں سے بات کر سکتا ہوں میں وزیرستان والوں سے بات کر سکتا ہوں لیکن جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے میں ان سے بات نہیں کر سکتا ان کو میں اپنی حکومت میں سزائیں دلوا کے رہوں گا ان کو جیلوں میں بھیج کے رہوں گا ان کے ساتھ کسی قسم کی مفاعمت نہیں ہوگی بالکل اچھی بات ہے نہیں ہونی چاہیے سوال تھا جب بلوچستان کی جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو بلوچستان میں گوادر ہے گوادر خان صاحب پچھلے دنوں گئے تھے اور گوادر میں خان صاحب نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جو ٹرولرز ہیں جسکوی کمپنی کے جن کے بھی ہیں وہ ٹرولرز جو وہاں پہ مچھی مارتے ہیں فشن کرتے ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ ٹرولرز بند کر دی جائے اس کے بعد پتا چلا تھا کچھ مقدمات بھی ہوئی تھے چائنیز ٹرولرز پر اور پانی کا مسئلہ گوادر کا سب سے بڑا اور گوادر والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ بننے کے بعد ہمیں صرف چیک پوسٹیں ملی اور کچھ نہیں ملا پانی نہیں بجلی لوگوں کے پاس نہیں ہیں گوادر میں گرمیوں میں دو گھنٹے بھی لائٹ نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا تو گرمیوں میں گوادر میں لائٹ نہیں ہوتی اس کے لئے احجاز کر رہے ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب خود گئے تھے گوادر اعلان کر کے آئے تھے کوئی چیز ایک ایک مطالبہ جو عمران خان صاحب نے ماننے کا اعلان کیا اس پر عمل درامت نہیں ہوا اب چھبیس دن ہو گئے ہیں گوادر میں دھرنا ہے پرامن دھرنا اور پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے دھرنے عمران خان صاحب کا دھرنا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو اسلام آباد میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا لاکھوں لوگ ہیں سڑکوں پر اور کوئی پتہ نہیں اب اتنے لوگ کہاں سے کیونکہ آس پاس آبادی ہیں جتنی بھی ہیں وہ سارے ماہیگیر بستی ہیں جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے آگئے ہوئے کیونکہ ہو یہ رائے کہ جو بڑے بڑے ٹرولرز ہیں وہ ٹرولرز جاتے ہیں سمندر میں جو پورا کا پورا علاقہ یوں ایک ہی جھٹکے میں نکال کے مچھلی لے آتے اور ماہیگیر کو جو مچھے رہے ہیں ان کو ڈیپ سی میں جانا پڑتا ہے گہرے سمندر میں جانا پڑتا ہے اور کشتیوں چھوڑی چھوڑی کشتیاں ان کا روزگار ختم ان کو پانی نہیں مل رہا شہر میں ان کا داخلہ اس طرح غوادرالے کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف چیک پوسٹیں ملی ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ہدایت الرحمان مولانا ہدایت الرحمان صاحب لوکل لیڈر ہیں سیاسی ان کی قیادت میں ایک تحریک شروع کر رکھی ہوئی ہے چھبیس دن ہو گئے ہیں دھرنے کو ستائیز دن ہے آج اور اس دھرنے کی خصوصیت یہ ہے کہ بلوچستان جیسے گوادر جیسے علاقے میں ہزاروں خواتین اس میں شامل ہیں وہ الگ سے مظاہرے کر رہی ہیں کل تو بلکہ میں دیکھ رہا تھا اور میں نے بی بی خبر بھی پڑی اور جو ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک تو پتہ نہیں کئی کلومیٹر طویل ایک ہے وہ ریلی ہے اور سمندر کے کنارے کنارے بلکہ بی بی سین میں نے تو کہا سمندر کے کنارے پر ایک اور سمندر لوگوں کا سمندر تو اس میں جو بڑی چیز تھی وہ یہ کہ جو دھرنے سے اٹھ کے جب مارچ کرنے لوگ جا رہے تھے گہلی کرنے جا رہے تھے تو مرد حضرات جو تھے تو خواتین نے دھرنے والی جگہ سنبھال لی تاکہ وہ دھرنے پہ شرک یہ نہ ہو کہ دھرنے سے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو اس طرح کی تحریک ہے وہاں وزیراعظم صاحب مذاکرات نہیں کر رہے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے بلوچستان والوں سے مذاکرات کرنے تو بلوچستان والے وہ ہیں ان سے مذاکرات وزیراعظم صاحب نہیں کر رہے وزیرستان کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب تو وزیرستان میں جو پرامن تحریک چلا رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ٹی ٹی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت نے سیز فائر کا اعلان کیا وزیراعظم صاحب نے سیز فائر کے اعلان سے پہلے خود انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے دے کے کہا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں بلکہ اس کا تو پھر سیکیورٹی اداروں کے طرف سے اس پہ اظہار کیا ہوتا ہے وہ ناغواری کا اظہار کیا گیا کہ ابھی تو ہمارے معاملات بہت انیشنل سٹیج پر ہیں ابھی سے آپ کیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ وزیر خارجانے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک ماہ کی جنگ بندی ہوئی جو ختم کر دی گئی ہے دو روز پہلے ٹی ٹی پی نے ختم کی ہے اور اب جو جیو نیوز پر ایک رپورٹ خبر چلی ہوئی ہے ٹانک میں پولیو کی ٹیم پر کیا ہے تو وزیراعظم عمران خاندہ بے شک آسیوزرداری سے مذاکرات نہ کریں آسیوزرداری کو ڈلیل سے ساتھ مفاہمت نہ کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ مفاہمت نہ کریں لیکن کم از کم یہ جو پرمن احتجاج چل رہا ہے لوگوں کا چاہے وہ وزیرستان میں ہے چاہے وہ گوادر میں ہے یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کے ساتھ تو کم از کم مذاکرات کر لیں ان کے ساتھ تو بیٹھ جائے ان کے ساتھ تو بات کر لیں اور سب سے اہم چیز اس معاملے میں گوادر والے معاملے کو لے کر جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس طرح وزیراعظم عمران خان صاحب اس طرح کے پرمن مظاہروں کو لفٹ نہیں کرا رہے اسی طرح اس طرح کے پرمن احتجاج کو اسی طرح ہمارا قومی میڈیا بھی نہیں کرا رہا ہے گوادر میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کیا وہ اتنی دور ان کے پاس تو وہ میٹر بھی نہیں ہے نا جو ریٹنگ دکھاتے ہیں وہ تو کراچی میں ہیں وہ تو لاہور میں ہیں تو یہاں ان بڑے شہروں میں وہ تو اسلام آباد میں بڑے شہروں میں کچھ بھی ہو جاتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کی ٹرانسویشن ہوتی ہے گوادر میں چھبیس دن سے لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں لیکن ہمارے قومی میڈیا بھی حکومت کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوئے تو بہرحال جو اصل چیز تھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کیسے آئے تھے اس حکومت میں اب مخالفوں کے بعد ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے پیارے ان کے اپنے سلاکار ان کے اپنے مشیر بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ پنامہ جب ہو رہا تھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو بھیجا جا رہا ہے اس کا آلٹرنیٹ کیا تھا عمران خان کو لایا جا رہا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ